اسلام علیکم سیڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم سسٹم آف یونٹس پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے 3 ٹائپ آف سسٹم پڑھے تھے ٹھیک ہے جی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کہ سسٹم انٹرنیشنل ہے وہ جو ہے وہ ورلڈ وائٹ یوز کیا جاتا ہے تو اس سسٹم کو جو ہے وہ سٹانڈر سمدھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے وہ یونٹ کنورشن پڑھیں گے کہ جو ہے وہ جو یونٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں چھوٹوں یونٹ کو بڑی میں یا پھر بڑی کو جو ہے وہ چھوٹی میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیسک یا فنڈمنٹل کونڈٹیز ہیں جو کہ ہمیشہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ دیارار موسٹ بیسک جو سب سے امپورٹنٹ فنڈمنٹل کونڈٹیز ہیں وہ کونسی ہے ماس لینٹ اور ٹائم ٹھیک ہے ماس لینٹ اور ٹائم تو سب سے پہلے ماس کو دیکھ لیتے ہیں ماس کی جو سٹانڈر یونٹ ہوتی ہے وہ کلو گرام ہے یعنی ماس کو آپ ہمیشہ کلو گرام میں منشن کریں گے ٹھیک ہے انہوں تو اس کی بہت ساری ہے گرام بھی ہو سکتی ہے ٹنز بھی ہو سکتی ہے میلی گرام بھی ہو سکتی ہے سینٹی گرام بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ سٹانڈر کو فولو کرنا اور سٹانڈر کیا کہتا ہے کہ کلو گرام میں آپ نے اپنے ماس کو منشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ جو وہ میٹرک سسٹم ہے میٹرک سسٹم یعنی کہ آپ کو کچھ سٹانڈر یاد کرنا پڑے گا کہ ایک کلو گرام برابر ہوتا ہے تھاؤزن گرام کے ٹھیک ہے جی اور ون گرام کس کے برابر ہو جائے گا ون اپون تھاؤزن کلو گرام کے اگر ہم یہ تھاؤزن جو وہ یہاں پر ملٹیپلہ ہو رہا ہے اس طرف بھیج دیں تو یہاں پر کیا رہ جائے گا ون رہ جائے گا اور جو وہ ون گرام کس کے برابر ہو جائے گا سب سے بڑی یونٹ ہوگی کلو گرام اس کے بعد باری آتی ہے گرام کی ٹھیک ہے اور گرام جو وہ ون گرام کس کے برابر ہوتا ہے تھاؤزن میلی گرام میلی گرام جو وہ گرام سے چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ون گرام برابر ہو گیا تھاؤزن میلی گرام کے رائٹ اور اسی طرح جو وہ ون گرام برابر ہوتا ہے ہنڈرڈ سینٹی گرام کے سینٹی کا ورڈ جہاں پر آپ کو نظر آجا ہے اس کا مطلب آپ بات کر رہے ہیں ہنڈرڈ کی ٹھیک ہے تو ایک گرام برابر ہو جاتا ہے ہنڈرڈ سینٹی گرام کی اور اسی طرح ملی کا ورڈ جہاں پر آپ کو نظر آجا ہے تو وہ treating س Evan auch ٹھیک ہے تو دونوں جو وہ same ہی ہیں اگر آپ میلی گرام کی بات کر رہے ہیں تو گرام برابر ہو جائے گا تھاؤزن کے اور ون سینٹی گرام کی بات ہو رہی ہے تو ون گرام برابر ہو جائے گا ہنڈرڈ سینٹی گرام کے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے لیندھ لیندھ یعنی لمبائی سٹینڈرڈ یونٹ آف لیندھ اس میٹر ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ لیندھ کو میٹر رہا منشن کر دیں بلکل اسی طرح جو ہے وہ 1 کلو میٹر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 1000 میٹر کے اور 1 میٹر برابر ہو جائے گا اس کا اپوزٹ 1 اپون 1000 کلو میٹر کے ٹھیک ہے اسی طرح 1 میٹر برابر ہوتا ہے 1000 میلی میٹر میٹر سے چھوٹی ویلیو جو یونٹ ہوتی ہے وہ ملی میٹر ہوتی ہے اور سینٹی میٹر وان میٹر برابر ہوتی ہے ہنڈرڈ سینٹی میٹر کے ٹھیک ہے ہوفولی آپ کو جوہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا it is not very difficult next ہے ہمارے پاس time ٹھیک ہے time جوہے وہ time کو standardly ہم کیسے mention کرتے ہیں with seconds ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک گھنٹے یعنی ایک اور میں 60 منٹس ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 seconds ہوتے ہیں تو ایک اور میں total کتنے seconds ہوں گے اس 60 کو آپ جوہے وہ 60 سے multiply کر دیں تو ہمیں total seconds مل جائیں گے وہ کتنے ہوتے ہیں ایک اور میں 3600 seconds یہ تین basic conversion system جوہے وہ آپ یاد کر کے جوہے وہ memorize کر لیجیے اگر آپ نے memorize نہیں کیا تو آگے جا کے آپ کو بہت problem ہونے والی ہے جو کہ آپ numericals وغیرہ solve کریں گے اس میں ٹھیک ہے بہت مشکل نہیں ہے آپ نے یہ standard values یاد رکھنی ہے کہ one kilogram کتنے gram کے برابر ہوتا ہے یا پھر one جوہے وہ اور میں کتنے seconds ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جوہے وہ آپ نے memorize کر لینا ہے ٹھیک ہے next topic میں ہم جوہے وہ اس کے کچھ numericas دیکھ لیں گے جو کہ unit conversions میں آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی